پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا ٹی ٹوین ٹی میچ اس کا آنکھو دیکھا حال ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں جناب پاکستان کے کپتان باب رازم نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ نہایت ہی زبردست ثابت ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ باب رازم نے جب بیٹنگ شروع کی تو اس کا ساتھی رزوان جو کہ اوپننگ سٹینڈ پہ آتا ہے تو جناب اس نے بھی پچاس رنگ کی جو ایننگ سبردست کھیلی اس کے بعد تین بندے جو ہیں وہ زیرو پہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد چوتھا افتخار آیا اس نے جناب تھوڑی سی ذمہ داری سنبھال لی اور پھر پاکستان ایک سو بانویں رن بنانے میں کامیاب ہوا چار وکٹ کے اوپر اور اس کی جو خاص بات ہے جناب وہ ہے باب رازم کی سنچری جو کہ اس نے آخری گیند پہ چھکا لگانے کے بعد کمپلیٹ کی اس طرح نیوزی لینڈ نے جب جواب میں بیٹنگ شروع کی تو ایک سو چپون رنگ بنا سکی وہ اور بیس اوور میں جناب تو اس طرح جب داس ہوا تو جناب ہمارے چاکولیٹی کپتان کو یہ ازاز حاصل ہے کہ وہ پہلے ٹیڈویلنٹی میں آرڑی جیت چکا ہے ٹاس اور دوسرا ٹاس بھی اسی طریقے سے اس نے جیتا اور پھر جب بیٹنگ کی باری آئی تو اس میں بھی اپنی بیٹنگ کا لوہا منوایا اور آخری گیند کے اوپر چھکا مارنے کے بعد ایک سو ایک رن بنانے کے بعد وہ لاٹ اوٹ رہا تو رہتی کسر جو تھی وہ ہارس راوف نے پوری کر دی چار وکٹ ان کے کریش کرنے کے بعد تو یہ سنچری ہے جناب باب رازم کی اور خوشی کی انتہا نہیں ہے اس کی اور اس کے بعد پھر مین آف دی میچ یہ بھی ازاز اس کو حاصل ہے کہ وہ مین آف دی میچ رہا تو کانگریچولیشن باب رازم اور ان کے جتنے بھی ویور ہیں ہمارے نومی بھائی جو آپ کی خدمت میں اس طرح تفسرے بیش کرتا رہتا ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لئے جناب تینکیو ویری مچ اپنا بہت سرا خیار کیا اور نومی بھائی کو دی جی اچازت اللہ حافظ اور بائی بائی